جنگل میں سب سے کھنکھار جانوروں کو سکر ہو اور ان میں ٹائگر کا نام نہ آئے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا ٹائگر کی ایک تہاڑ ہی جانوروں کے دل تہلا دیتی ہے لیکن کیا ہوگا جب ٹائگر کسی بھالو سے پھڑ جائے گا اگر ٹائگر اور ہائنہ کی رڑائی ہو جائے تو چیت کس کی ہوگی آج ہم آپ کے لیے ٹائگر کے ایسے دس کھنکھار حملے لے کر آئے ہیں جنہیں دیکھ کر آپ کی بھی روح کا آپ اٹھے گی تو چلیے شروع کرتے ہیں جنگل میں گھومتا ہوا یہ اینٹلوپ اپنی ہی دنیا میں مست ہے لیکن اس اینٹلوپ پر ایک کھنکھار ٹائگر کی نظر ہے جو بس انتظار کر رہا ہے ایک صحیح موقع کا ویسے تو اینٹلوپ کی ناک بہت تیز ہوتی ہے لیکن کئی بار یہ اپنے پاس بھٹکتے خطرے کی گند کو بھی محسوس نہیں کر پاتے جیسے یہاں سے پتا بھی نہیں چلتا اور تب ہی ایک کھنکھار ٹائگر اس پر حملہ کر دیتا ہے ٹائگر کو دیکھتے ہی اینٹلوپ اپنے سینگ کو اپنے بچاؤں میں آگی کرتا ہے لیکن اس کا شکاری کوئی عام جانور نہیں ہے جس سے بچنا آسان ہو ٹائگر کی ایک تہار تو پورا جنگل تہلا دیتی ہے تو یہ تو پھر ایک معصوم اینٹلوپ ہے وہ ایک ہی وار میں اینٹلوپ کو اپنا شکار بنا کر اپنے چبلے میں دبا لیتا ہے اینٹلوپ کو بھی اس بات کا احساس ہے کہ ٹائگر کے سامنے ہاتھ پیر مارنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے آخر میں جب تک اس اینٹلوپ کی جان نہیں نکل جاتی ٹائگر اسے نہیں چھوڑتا اور اپنے ساتھ کسیٹتا ہوا اپنے ٹھکانے پر لے جاتا ہے جنگل میں ویسے تو کئی کھنکھار جانور ہیں لیکن ٹائگر کے آگے ہر جانور فی کا ہی نظر آتا ہے یہاں ایک ٹائگر بیٹھا ہوا اپنے پنجوں کو چاٹ رہا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جب ٹائگر اپنے پنجوں کو چاٹے تو اس کا مطلب ہے وہ شکار کرنے کی تیاری کر رہا ہے دوسری طرف ہرن کا ایک چھنڈ اس بات سے انجان ہے کہ ان پر کوئی کھوکھا اور جانور گھات لگائے بیٹھا ہے ٹائگر دھیرے دھیرے اپنے شکار کی طرف بڑھنے لگتا ہے لیکن اس کے خدموں کی آہت اتنی کم ہے کہ ہرن کے تیز کان بھی اسے سن نہیں پا رہے ہیں تب ہی ایک صحیح موقع آتا ہے اور ٹائگر اپنی پوری طاقت کے ساتھ ہرن پر لپک جاتا ہے ایک خوکھار شکاری کو اپنی اور بڑھتے دیکھ سب ہی ہرن جان بچا کر بھاگنے لگتے ہیں ٹائگر کے اس حملے سے بڑے ہرن تو بچ نکلتے ہیں لیکن ایک بچہ اس کی پکڑ میں آ جاتا ہے ٹائگر اپنی شکار کو جبلے سے پکڑ کر وہاں سے واپس جنگل میں لوٹ چاہتا ہے بلکہ ہرن اس پورے منظر کو دیکھتے رہتے ہیں لیکن کچھ کر نہیں پاتے نمبر ایٹ ٹائگر اٹیکس وائلڈ مور یا ایک جنگلی سور اپنی پیاس کو بچھانے کے لئے تالاب کے کنارے جا رہا ہے لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ آج اس کی جیون لیلا ہی ختم ہونے والی ہے کیونکہ تالاب میں ایک خوکھار ٹائگر آنے والے شکار کے لئے خات بگائے بیٹھا ہے وہ انتظار کر رہا ہے کہ کوئی جانور آئے جسے اپنا شکار بنا کر وہ اپنی پھوک شانت کر سکے جیسے ہی سور کنارے پر پہنچنے والا ہوتا ہے ٹائگر اپنا اکرامک روپ دکھا دیتا ہے اور تیزی سے اس پر چھپٹ پڑتا ہے اچانک ہوئے حملے سے گھبرائی سور کچھ سمجھنے کی حالت میں نہیں ہوتا اور ٹائگر کے چنگل میں آ جاتا ہے وہ اپنی چاند مچانے کے لئے خود چلاتا ہے اور ہاتھ پیر مارتا ہے لیکن ٹائگر پر اس کی چیخو اور درد کا کوئی اثر نہیں ہوتا وہ اپنے شکار کو اگلے ہی پل نیچے گرا دیتا ہے ویسے تو جنگلی سور بھی طاقت بر ہیں لیکن ایک ٹائگر کے سامنے بس ایک بھیگی بلی کی طرح ہی ہے سور درد سے کراتا رہتا ہے لیکن ٹائگر اسے ایک پل کے لئے بھی نہیں چھوڑتا اور اس کی گردن پر اپنے نکیلے دات گڑھاتا رہتا ہے جنگل میں ویسے تو ایک سے بڑھ کر ایک خوکھار جانور ہیں لیکن ٹائگر ان سب میں ٹاپ پر ہے کیونکہ جب ٹائگر اپنی شکار پر نکلتا ہے تو بڑے سے بڑا جانور بھی اپنی چاند بچا کر پھاگنا ہی بہتر سمجھتا ہے جنگل میں بیٹھا یہ ٹائگر کا گروپ آج کسی بڑے جانور کا شکار کرنے کی فراک میں ہیں تب ہی انہیں اپنے پاس سے ایک بھالو گزرتا ہوا دکھائی دیتا ہے بڑے شکار کو اپنے پاس سے نکلتے دیکھ ٹائگر کے بھی کان کھڑے ہو جاتے ہیں یہ بات تو ہم سبھی جانتے ہی ہے کہ ٹائگر ایک خطاناک شکاری ہے مگر بھالو بھی کسی سے کم نہیں ہوتا بھالو ایک کھنکھار جانور ہے جو اپنے شکار پر اپنے پنجوں اور دانتوں سے حملہ کرتا ہے لیکن یہاں بھالو اکیلا ہے اور شیر گئی ٹائگر کا یہ گروپ دبے بھالو سے بھالو کے پیچھے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن بھالو کو اس کی بھنک لگ جاتی ہے اور وہ اپنی جان بچا کر بھاگنے لگتا ہے اس کی یہ کوشش اچھی ہے مگر ٹائگر کی سپیٹ کے آگے وہ بہت سلو ہوتا ہے اور ٹائگر کی چپیٹ میں آ جاتا ہے اگلے ہی پل ٹائگر اس بھالو کو زمین پر پٹک کر نوچنے لگ جاتے ہیں اور اسے اپنا کھانا بنا لیتے ہیں نمبر سیکس ٹائگر اٹیکس کاؤ ایک بھونکا ٹائگر جنگل میں یہاں سے وہاں بھٹک رہا ہے اس کی پہنی نظر جنگل کے ہر کونے پر ہے اور وہ بس ایک شکار کی فراک میں ہے تاکہ اس کا پیٹ بھرا جا سکے تب ہی اس کی نظر پڑتی ہے گائے پر گائے اپنے راستے پر جا رہی ہے اور اسے اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ ایک ٹائگر کی خاتل نظر اس پر پڑ چکی ہے ٹائگر دبے پا اس گائے کے پیچھے چل پڑتا ہے اور اس کے خریب پہنچ کر اس پر ایک دمدار حملہ کر دیتا ہے ٹائگر کا یہ حملہ گائے کو حیران کر دینے والا ہے لیکن وہ بھی پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں ہے خود کو بچانے کے لیے وہ بھی جوابی حملے کرتی ہے مگر خونخار شکاری کے آگے اس کی ایک نہیں چلتی خونخار ٹائگر اس گائے کی کردن کو اپنے چبلے سے پکڑ کر یہاں سے وہاں کھسیٹنے لگ جاتا ہے گائے کی لاکھ کوششیں بھی اسے ٹائگر کا کھانا بننے سے نہیں رکھ پاتی ہیں کچھ چھٹ پٹانے کے بعد گائے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہے اور شیر اسے پھاڑ کر کھانے میں مشکول ہو جاتا ہے ایک ٹائگر جنگل میں شکار کے لیے پھٹک رہا ہے تب ہی اس کی نظر چھاڑیوں میں چھپی ہوئی ایک چنگلی بھینس پر پڑتی ہے اور وہ دوے پاؤں اس کی طرف بڑھنے لگتا ہے بھینس جیسے ہی اس خطرے کو اپنے پاس آتے دیکھتی ہے وہ وہاں سے بھاگ کھڑی ہوتی ہے مگر اس کی یہ کوشش ناکام رہتی ہے کیونکہ اس کا پالا آج کسی چھوٹے جانور سے نہیں بلکہ ایک ٹائگر سے پڑا ہے بھینس جیسے ہی بھاگنے کی کوشش کرتی ہے ٹائگر اس پر پوری طاقت سے ٹوٹ پڑتا ہے اور اس کے گلے پر اپنے نکیلے داد گڑھانے میں کامیاب ہو جاتا ہے ٹائگر کا حملہ اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ اس سے دوگنے سائس کی بھینس بھی اپنی جان نہیں بچا پاتی ہے ٹائگر ایک خنکھار شکاری ہے جو اپنے شکار کے مرنے تک اس پر حملہ کرتا ہے اس کے نکیلے دانت اور مضبوط پنجے شکار کرنے میں اس کی مدد کرتے ہیں وہ بھینس ٹائگر کی پکڑ سے چھوٹنے کے لیے اپنے سر اور پیروں سے اس پر حملہ بھی کرتی ہے لیکن اس کی ہر کوشش ناکام ہو جاتی ہے بھینس کے اتنے پریاس کے بعد بھی ٹائگر اپنی پکڑ کو ٹھیلی نہیں ہونے دیتا اور آخر کار بھینس کو زمین پر کرا کر ہی تم لیتا ہے ایک ٹائگر کے غدہ مچانک سے شکار کو اپنے پاس دیکھ کر رک گئے وہ پہلے ایک جگہ کھڑا ہو کر شکار کا جائزہ لیتا ہے اور پھر اپنے خدموں کو بہت ہی دھیمے سے آگے بڑھاتا ہے تاکہ شکار کو اس کے آنے کا احساس نہ ہو دراصل ٹائگر کی نظر ہے اپنے سے کچھ ہی دوری پر کھوم رہے وارتھاک پر وارتھاک ایک جنگلے چانور ہے جو ایسے تو کسی پر حملہ نہیں کرتا ہے مگر وقت پڑھنے پر خطرناک بھی ثابت ہو جاتا ہے لیکن یہاں اس کا مخابلہ ایک ٹائگر سے ہونے والا ہے جو اس سے کئی غنا دکھترناک ہے ٹائگر اس وارتھاک پر پوری تیزی سے حملہ بول دیتا ہے کھوکھار شکاری کو سامنے دیکھ وارتھاک بچنے کے لیے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے مگر ٹائگر کے حملے سے بچنا اس کے لیے آسان نہیں ہے ٹائگر ایک ہی وار میں اس وارتھاک کی گردن کو پکڑ لیتا ہے اور نیچے گرا دیتا ہے وہاں کچھ اور وارتھاک بھی موجود رہتے ہیں لیکن کسی کی بھی ہمت اپنے دوست کو بچانے کی نہیں ہوتی اور وہ وارتھاک اپنی جان گما کر ٹائگر کا آج کا کھانا بن جاتا ہے ٹائگر ایک ماسہ ہاری جانور ہے جو اپنی فرتی اور تیز رفتار کے لیے جانا جاتا ہے اپنے شکار پر ٹائگر کی پکڑ اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ شکار کے لیے خود کو اس سے چھوڑانا آسان نہیں ہوتا یہ پہلے اپنے شکار کو بھگڑتا ہے اور پھر اس کے ماس کو نوچ کھاتا ہے یہاں ایک ٹائگر اور مگرمچ کے بیچ میں کھونکھار لڑائی چل رہی ہے اور دونوں ہی اپنے شکار کو آسانی سے چھوڑنے والوں میں سے نہیں ہیں ٹائگر نے کھونکھار مگرمچ کے پیٹ پر حملہ کر اسے پکڑ لیا ہے اور اس کے شریر پر اپنے نکیلے دانتوں سے حملہ کرنے میں لگا ہوا ہے لیکن مگرمچ سے جیتنا اتنا بھی آسان نہیں ہے کیونکہ وہ خود ایک طاقتور جانور ہے جو کسی بھی شکار کو اپنے چھمڑوں سے پکڑ کر اسے مار سکتا ہے لیکن یہاں اس کا سامنا ایک ٹائگر سے ہے جس کی پکڑ بھی کسی سے کم نہیں ہے مگرمچ ٹائگر کی پکڑ سے چھوٹنے کے لیے کافی چھٹ پٹاتا ہے لیکن خامیاب نہیں ہو پاتا اور ٹائگر اسے اپنا شکار بنانے میں خامیاب ہو جاتا ہے یہاں ایک پنجرے میں ایک ٹائگر اور خونکھار شیر کے بیچ میں دمدار لڑائی چل رہی ہے دونوں ایک دوجہ کو نوچ کھانے کے لیے تیار ہیں اور اپنے نکیلے پنجوں سے سامنے والے پر حملہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں ٹائگر ایک ایسا جانور ہے جو اپنے شکار کو آسانی سے ہاتھ سے جانے نہیں دیتا وہ پہلے اپنے شکار پر حملہ کر کے اسے غائل کرتا ہے اور پھر بے رہمی سے اسے مارتا ہے لیکن یہاں اس کا سامنہ کسی عام جانور سے نہیں بلکہ جنگل کے راجہ شیر سے ہو رہا ہے جو خونکھار ہونے کے معاملے میں سب سے آگے ہے شیر اپنے شکار پر اپنی پوری طاقت سے لپکتا ہے اور اسے مار کر ہی دھم لیتا ہے یہاں اس لڑائی کو دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی بھی پیچھے ہٹنے اور اپنی ہار ماننے کو تیار نہیں ہے دونوں خونکھار شکاریوں کے بیچ کچھ پل کے لیے لڑائی رکتی ضرور ہے لیکن جلدی یہ لڑائی پھر سے شروع ہو جاتی ہے شیر ٹائگر پر لپکتا ہے لیکن ٹائگر بھی اس پر اپنے پنجو سے حملہ کرنے لگتا ہے جسے دیکھ شیر بھی پیچھے ہٹ جاتا ہے اور ہٹے بھی کیوں نہ شیر کتنا بھی طاقتور ہو لیکن ٹائگر اس سے زیادہ خطاناک ہے نمبر وان ٹائگر اٹیکس انڈین بائسن آج ٹائگر کا مقابلہ کسی چھوٹے جانور سے نہیں بلکہ یہ گوھر سے ہو رہا ہے جہاں گوھر ایک طاقتور جانور ہے اور اپنے سامنے آنے والے ہر شکاری کو دھول چٹانے کی طاقت رکھتا ہے تو وہیں ٹائگر بھی طاقت کے معاملے میں کسی سے کم نہیں ہے ٹائگر کے نکیلے دانت و دمدار پنجے شکار کرنے میں اس کی مدد کرتے ہیں یہاں ٹائگر اور گوھر کے بیچ میں خطرناک لڑائی چل رہی ہے ٹائگر نے گوھر کو گردن سے پھکڑا ہوا ہے اور اپنے نیانترن میں کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے لیکن گوھر بھی اتنی جلدی ماننے والوں میں سے نہیں ہے پھلگاتار اپنے سر سے ٹائگر کو فینکنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے گوھر کے کچھ اور ساتھی بھی یہاں ہیں تو اسے ٹائگر کے شکنجی سے چھوڑانے کے لیے آگے آ رہے ہیں لیکن ایک اکیلا ٹائگر بھی ان سب پر بھاری پڑ رہا ہے اور اپنے شکار کو چھوڑنے کا نام بھی نہیں لے رہا ٹائگر کا حملہ اتنا خونخار ہے کہ وہ آخر میں اس گوھر کو نیچے گرانے میں بھی کامیام ہو جاتا ہے اور اس گوھر کے دوست وہاں کھڑے سب دیکھتے رہ جاتے ہیں تو دوستو دیکھا آپ نے کس طرح ایک خونخار ٹائگر اپنا شکار کرتا ہے اور اسے موت کے خاٹ اتارتا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اس چینل کو سبسکرائب کر اور بیل آئیکن سرور دبائیں اور آنے والے سب ہی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے پائیں تو چلدی آپ سے ملتے ہیں ایک اور شاندار ویڈیو کے ساتھ